میری طرف سے اوبیڈ ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم دوستو اگر آپ خلاص زمین کے جنوبی حصے کو دیکھیں تو اس میں سفیدی ہی سفیدی نظر آئے گی یا اگر زمین پر رکھے ہوئے ایک فٹبال کے سائز کے گلوک کا مشاہدہ کریں تو اس کے ساؤت پول پر یعنی نچلے حصے پر ٹینس بال کے سائز کے برابر ایک دبہ نظر آئے گا یہ سفیدی اصل میں دنیا کا پانچمہ بڑا بریازم اور دنیا کا سب سے بڑا برفانی تہرہ انٹارٹی کا ہے ہماری زمین کا یہ حصہ کب اور کیسے وجود میں آیا یہ بریازم کیا امریکہ یا کسی اور ملک کے کنٹرول میں ہے اس کی جیو پولیٹیکل اور جیو گرافی لحاظ سے اہمیت کیا ہے کیا یہ علاقہ ہمیشہ سے ایسا ہی برفستان تھا اور کیا اس کی برفیں آئندہ کبھی پگ لیں گی بھی یا یہ ایسا ہی رہے گا ہم اس ویڈیو میں سب جانتے ہیں زمین کا یہ حصہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا آج سے کروڑوں سال پہلے زمین کا یہ جنوبی حصہ سپر کونٹینٹ گنڈوانا پر مشتمل تھا جس میں موجودہ دور کے بریازم افریقہ بریصغیر اور جنوبی امریکہ شامل تھے آج سے تقریباً اڑائی کروڑ سال پہلے زمین کا یہ ٹکڑا گنڈوانا کے باقی حصوں کی طرح الگ ہو گیا اور موجودہ بریازم انٹارٹی کا وجود میں آیا بریازم اسٹریلیا جنوبی امریکہ افریقہ اور بحرے ہن اور بحرے کاہل کی درمیان کرا ہوا یہ بریازم تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے اس کا تقریباً اٹھانوے فیصد حصہ برف سے ڈکا ہوا ہے برف کی اس پارٹ کی اوست مٹائی تقریباً دو کلومیٹر ہے اس علاقے کا اوستن سلانہ درجہ حرارت تقریباً منفی پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے انیس سو تراسی میں یہاں کم ترین درجہ حرارت منفی نواسی ڈگری سینٹی گریڈ رکاٹ کیا گیا تھا یہاں پر اوست سلانہ بارش دس سینٹی میٹر ہوتی ہے ہمارے سیارے زمین پر موجود ان برف کا نوے فیصد اور ان صاف پانی کا تقریباً ستر فیصد حصہ اس بریعظم انٹارٹیکہ میں پایا جاتا ہے انٹارٹیکہ پر کس ملک کا کنٹرول ہے سہ ترین موسمی حالات اور دور دراز واقعہ ہونے کی وجہ سے یہ حطہ صدیوں تک انسانی پہنچ سے دور رہا لیکن انیسویں صدی کے وائل میں مختلف ممالک نے انٹارٹیکہ کے مختلف علاقوں میں اپنا کلیم شروع کر دیا سب سے پہلے اس بریعظم کی کھوئی لگانا اور اس حطے پر مسلسل موجود رہنا کچھ اس طرح کی دلیل تھی جن کی بنیاد پر مختلف ممالک اس پر اپنا استحقاق سمیتے تھے سب سے پہلے انیس سو نو میں برطانیہ نے انٹارٹیکہ کے مختلف علاقوں میں اپنی مالکیت کا دعویٰ کیا بیسنی صدی کے واس تک انٹارٹیکہ کے مختلف علاقوں میں اپنی مالکیت کا کلیم کرنے والے ممالک کی تعداد ساتھ ہو گی تھی جن میں ارجنٹینہ، اسٹریلیا، چیلی، فرانس، نیوزیلینڈ، ناروے اور برطانیہ شامل تھے دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سے ممالک انٹارٹیکہ میں موہنگ لیگ کر رہے تھے جن میں امریکہ اور جرمنی پیش پیش تھے سمر 1978 میں جرمنی نے انٹارٹیکہ کی طرف ایک مشن روانہ کیا جس کا مقصد انٹارٹیکہ میں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر جرمن اپنی مالکیت کا کلیم کرنے کے علاوہ ویل آئل کے حصول کے لیے ایک سٹیشن بھی قائم کر سکیں ویل آئل اس زمانے میں ایک اہم ترین راو میٹیریل تھا جرمن کچھ عرصے کے بعد اپنے آرزی کیم حتم کر کے انٹارٹیکہ سے چل گئے تھے امریکہ کی نظر انٹارٹیکہ پر انیسویں صدی کے واسی سے تھی امریکی مشن اس بریعظم پر تب ہی سے آ جا رہے تھے دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح کے بعد اس بریعظم کو کنٹرول کرنے کی کشم کش مزید شدید ہوتی چلی گی جرمنی اس شکست کے بعد ظاہر ہے اس دور سے باہر ہو چکا تھا اور برطانیہ بھی اپنی سوپر پاور کی حصیت کھوش چکا تھا ملکیت کے انتنازات کے حال کے لیے انیسو اٹھاون میں بارہ مختلف ممالک کے سائنسدانوں نے تمام سیاسی احتلاف کو بھول کر ملکہ ریسارچ کرنے کے لیے اس دور دراز بریعظم کا روح کیا انہوں نے اس ریسارچ کے دوران نہ صرف اس سیارے یعنی زمین کے لیے انٹارٹیکہ کی حیمیت کو یاگر کیا ملکہ مختلف ممالک کے تعاون سے اس پر مشترکہ گورننس پر ہی زور دیا اگلے سال جکم استمر 1969 کو یہی بارہ ممالک ویشنٹنگ میں ملے اور ایک مہائدے پر دستہت کیے اسے انٹارٹیک ٹی ٹی کہا جاتا ہے اس مہائدے کا بنیادی مقصد انٹارٹیکہ کو سائنٹیفک ریسارچ کے لیے محتاج کرنا اور یہاں پر امن قائم کرنے کے علاوہ ہر طرح کی ملٹی ایکٹیوٹی پر پبندی لگانا تھا ہر ملک کو یہاں پر سائنٹیفک ریسارچ کرنے کی اجازت دے دی گی اور مختلف ممالک کے کیے گئے تمام ملکیت کے دعووں کو کل ادم قرار دے دیا گیا تو دوستو ہمارا سوال کہ انٹارٹیکہ کس کی ملکیت ہے کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا اکیلا مالک نہیں ہے بلکہ وہی بارہ ابتدائی ممالک جنہوں نے انٹارٹیک ٹی ٹی پر دستہت کیے تھے اب بڑھتے بڑھتے چاوند ممالک بن چکے ہیں ان سب کا اس حطے پر مشترکہ کنٹرول ہے پاکستان اور انٹارٹیکہ پاکستان اسلامی ممالک میں وہ پہلا ملک تھا جس نے انٹارٹیکہ میں اپنا مشن بیجا تھا اور انیس سو اکانوے سے انیس سو ترانوے تک پاکستان اس حطے میں دو سائنٹیفک مشن جنہ انٹارٹیکہ سٹیشن ون اور ٹو اور ایک موسمیاتی سٹیشن جو کہ اقبال اوبزرویٹری کے نام سے جانہ جاتا ہے قائم کر چکا تھا پاکستان پندرہ جون انیس سو بانوے کو سائنٹیفک کمیٹی اور انٹارٹیک ریسارچ کا ایسوسیئیٹ ممبر بھی بند گیا تھا لیکن پاکستان ابھی تک اس کمیٹی کا فل ممبر نہیں بند سکا ہمارا ہمسایہ ملک بہارت انیس سو چراسی سے اس ادارے کا فل ممبر ہے اور اس کا ریسارچ پرگرام بھی کافی ایڈوانس اسٹیش پر ہے پاکستان نے حال ہی میں چائنہ کے ساتھ مشترکہ طور پر پھر سے انٹارٹیکہ کی طرف اپنے سائنس دانوں کو بینے کا سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان بھی اب انٹارٹیکہ میں اپنی مستقل بیس بنانے کا خواہ ہے جو کہ سائنس دانوں کے وہاں سارا سال موجود رہنے اور سائنسی تحقیق کرنے میں مزید معاون ثابت ہوگا انٹارٹیکہ کی عبادی کتنی ہے اس بریعظم کی مستقل عبادی نہیں ہے بلکہ یہاں رہنے والے مختلف ممالک کے سائنس دان ہیں جن کی تعداد گرمیوں میں نو ہزار اور سردیوں میں گٹ کر چار ہزار رہ جاتی ہے اس کے علاوہ انٹارٹیکہ کا اپنا کوئی ٹائم زون نہیں ہے بلکہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے اپنے ٹائم کا حساب رکھتے ہیں انٹارٹیکہ اور پینگونز خوشک سرد اور ہترناک موسمی حالات ہونے کے باوجود یہ حصہ نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ اب تک کی دریافت کے مطابق یہ ساٹھ مختلف نیاب نسل کے پرنٹے اور جنوروں کا مسکن بھی ہے جن میں پینگونز اور ویل سیل شامل ہیں انٹارٹیکہ کا یہ حصہ اپنے اندر چار سو سے زائد سب گلیشیر جیلیں بھی سمائے ہوئے ہیں دوستو جب انٹارٹیکہ کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں پینگونز کا حیال لازمی آتا ہے جیسے پینگونز اور انٹارٹیکہ لازموں مظلوم ہیں دنیا میں پائے جانے والے ستانہ مختلف نسل پینگونز میں سے آٹھ کا مسکن انٹارٹیکہ ہے پینگونز پرندے ہیں لیکن یہ اور نہیں سکتے انٹارٹیکہ میں پائے جانے والے پینگونز میں سب سے نمائیہ نسل ایمپرار پینگونز کی ہے کیا انٹارٹیکہ کبھی زندگی سے برپور بھی تھا انٹارٹیکہ میں کسی قسم کے دراحت نہیں پائے جاتے البتہ دو مختلف قسم کے فلاورنگ پلانٹ یہاں پر موجود ہیں سائنسدانوں کو تحقیق کے دوران الیکزینڈر آئس لینڈ کے ایک حصے کے دراحتوں کے فوصل ملے ہیں ان فوصل پر تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج سے کرونوں سال پہلے یہ دراحت یہاں موجود تھے جن کی لمبائی تقریباً ساٹھ میٹر تک تھی دو ہزار یارہ میں سائنسدانوں نے موٹبال کے سائز جتنا انڈا انٹارٹیکہ میں دریافت کیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ موسا سارس نامی ایک جانوار کا ہو سکتا ہے اس انڈے کے فوصل پر ریسائج سے یہ بات سامنے آئی کہ آج تک دریافت ہونے والے انڈوں میں یہ سب سے بڑا انڈا ہے سائنسدانوں نے اس انڈے کی حصوصیات کا دو سو انسٹھ مختلف قسم کے ریپٹائل کے انڈوں سے موازنہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی ایسے جندار کا انڈا ہو سکتا ہے جس کی لمبائی تیس فرچ یا سات میٹر تک ہوگی نتیجہ یہ نکلا گیا کہ انڈا ممکنہ طور پر موسا سارس کا ہی ہو سکتا ہے جو آج سے چھہ سٹھ میلین سال قبل اس حطے پر آباد تھے موسا سارس کا اوس وزن 14000 کلو گرام ہوا کرتا تھا سراحت کے فوسل اور موسا سارس کینڈوں کا ملنا یہ دو ایسے شواہد ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ یہاں پر آئی سے کروڑوں سال پہلے زندگی موجود تھی بڑھتی ہوئی گلوبل وارننگ کی وجہ سے انٹارکٹیکا میں موجود برف ہر سال تقریباً 0.2 اینج تک پگر رہی ہے واہرین کے مطابق اگر گلوبل وارننگ کو انٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ سالوں میں برف پگلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح حتناک حد تک بلند ہو سکتی ہے اگر انٹارکٹیکا میں موجود ساری برفیں پگل جائیں تو سمندر کی سطح 230 فٹ تک بلند ہو سکتی ہے شاہد کروڑوں سال بعد انٹارکٹیکا کی ساری برفیں پگل جائیں اور یہاں پر زندگی پھر سے جنم لے شاہد تو دوستو کسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کومنٹ باکس میں اپنی راہے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست عبداللہ حان کو دیں اجازت اللہ نے کی بھاند موسیقی موسیقی